ہاں بتائیں بھاو جی میرے دکھو لکوا ہو گیا جی اچھا کب ہوا بھاو جی دو سال ہو گئی اچھا ہاتھ پیر اٹھتے یا نہیں اٹھتے ہاتھ پیر اٹھتے ہیں بھاو جی یا نہیں اٹھتے ہاتھ پیر اٹھتے تو ہے اچھا بھائیں طرف مارا ہے دائیں طرف ہے یہ اور بتا دو رائٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں مار گیا کوئی بات نہیں دو سال صبح صبح مارا تھا صبح صبح مارا تھا آج صبح ساڑھے دس بری ہاں کوئی بات نہیں زلدہ ٹھیک ہو جاؤ گا آپ کو انسی بڑی بات ہے یہ بھی نسو کی رکا اٹھتا ہے یہ دماغ کے نسو کی جو رکا اٹھتے ہیں وہاں پر کلوٹ پڑ جاتا ہے اس سے ہو جاتا ہے لیفٹ سائیڈ میں آپ کے دماغ میں خرابی ہے اس کے کارنے یہ ایک دم رائٹ میں مار جاتا ہے کیونکہ مائنڈ کا الٹا ہوتا ہے رائٹ میں ہوتا ہے تو لیفٹ میں مار جاتا ہے تو اس میں ایک تو کیا کرو سپائنل پر ریڈ کیا ڈی پر ماللس کیا کرو اور ویسے ہی میں دنیا کو بتا دوں یہ صبح صبح مارتا چار بجے سے لے کر گیارہ بارہ بجے تک صبح صبح کیونکہ اس میں کیا کرتے ہیں اسی ٹیم ایک تو لسن کا ان کو دودھ پلاو جن کوئی پیرلائز ماریا ہو سکتا ہے اسی ٹیم وہ کھڑا ہو جائے اٹھکا ہے لسن کا دودھ اچھی طرح ڈال کر لسن پورا اوبال کر پلا دے اب تو چلو آپ کو تو پک چکے آئیے اگر بیس کا پورا لکے کورس کرو گے تو بابو جی دیرے 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 آرام پڑنے لگ جائے گا آپ کو ایک دودھ میں الڈی اور لسن ڈال کر اوبال کر پیا کرو اگر بھی پی ہو تو اس میں دال چیننے اور ڈال لیں تو اس سے آپ کو بہت اچھی راحت ملے گی اور سپائنل پر ریڈ کی اٹھ ڈیپ ہے لسن کا تیل بنا کر لسن کا تیل بنا کر اس کی مالس کی آگر ریڈ کی اٹھ ڈیپ ہے اور دیماغ کے جو بیس کا پورسن ہوتا ہے اس پر دباؤ دینا ہوتا ہے اس پر پورا اچھی طرح دباؤ دے ایسے کر کے دباؤ دے لو یہ لو اس سے بہت اچھا آپ کو راحت ملے گی کیونکہ ایک رائٹ اینڈ تو آپ کا اچھے طرح کام کرتا نہیں ہوگا دباؤ پڑے گا نہیں تو دوسرے سے دباؤ آپ ڈالوا سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت اچھی راحت ملے گی کیونکہ جو پیرلائز کے رگی ہے